بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہم میت کرتا ہوں آپ سارے خوش ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ بہت ہی ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے گا یہ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ ہم نے ایک خوبصورتی کڑھائی رکھی ہے اس میں ایڈ کریں گے قدو کش کی ہوئی گاجریں گاجروں کو ہم نے بہت ہی موٹا موٹا قدو کش کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہیں گاجروں کو ہم نے قدو کش کر لیا اچھے سے دوئے ہیں دوئے ہم نے قدو کش کر لیا جب بھی آپ گاجروں کو قدو کش کریں اسے دوئے ہیں اچھے سے لازمی کیونکہ یہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا کرک لازمی ہوتا ہے اب ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے یہ دیکھیں گاجروں نے جو ہے پانی چھوڑنا شروع کر دی ہے جب بھی آپ جو ہے وہ گاجر کا حلوہ پکائیں تو آپ نے صرف گاجریں ڈالنی ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ڈالنی اسے ہائی فلیم پہ تقریباً پندنہ سے بیس منٹ پکانا ہے تو انشاءاللہ وطالہ یہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی ٹیسپ بھی بنیں گی گاجروں کا پانی جیسے ہی خوشک ہوگا اس میں ایڈ کریں گے ہم تقریباً ایک پاؤ کے لگ بگ دیسی گی آپ کوئی بھی گیئے ایڈ کر سکتے ہیں کوکنگ آل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کوکنگ آل پسند ہوتا ہے اور جیسے آپ گیئے اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ایک شائننگ آنا شروع ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کا کلر آنا شروع ہو جائے گا اس میں ایک چمک آنا شروع ہو جائے گی گاجروں میں تو آپ نے جب بھی گیئے ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اسے بھونتے رہنا آپ نے کوشش یہی کر دی ہے کہ اسے آپ نے ایک منٹ کے لئے بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ جتنا زیادہ اسے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا حلوہ ٹیسٹی اور مزے کا بنے والا ہے یہاں پہ ہم ایڈ کرنے والے ہیں تقریباً پانچ سو گرام چینی ہماری پانچ کلو گاجرے ہیں تو ہم گاجروں کے حساب سے پانچ سو گرام اس میں جو ہے وہ چینی ایڈ کر دیں گے آپ چینی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو چینی زیادہ پسند ہوتی ہے وہ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم میٹھا پسند کرتے ہیں یہ چینی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں چینی ہے جیسے آپ ایڈ کریں گے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا کیونکہ چینی میں بھی کافی زیادہ شیننگ پائی جاتی ہے چینی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہونے والا ہے لیکن اس کی بنائی جو ہے وہ ابھی ہونے والی ہے بس تھوڑا سا اسے آپ بنائی کریں جیسے ہی اس کا گئی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا تو سمجھیں کہ حلوہ تیار ہے یہاں پہ گئی آنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھویا کچھ لوگ جو ہے وہ بزار سے بھی کھویا لے کے آتے ہیں لیکن یہ کھویا جو ہے ہم نے خود گھر پہ تیار کیا اگر آپ چاہیں تو ہم کھوئے کی بھی جو ہے ویڈیو کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمیں کمنڈ میں لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کریں گے کھوئے کو جو ہے وہ آپ نے تقریباً پانسے ساتھ منٹ اس کی بنائی کر دی ہے تو یہ جو ہے وہ بہت زلدی میلٹ ہو جائے گا اور گاجروں میں اچھے سے گل مل جائے گا یہاں پہ آپ مین میند جو آتی ہے وہ بنائی کے آتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اسی تقریباً پانچ منٹ اس کی بنائی کی گیا تو وہ گاجروں میں اچھے سے گل مل گیا کھویا اور تقریباً ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے وہ اگ عبائل ہوئے وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور ذائقے میں اضافہ ہو جائے آپ جو دل کرے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بادام کھویا اور میوے جاد جو بھی آپ کے پاس اویلبل ہوں وہ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے خدا کی نعمتیں اللہ پاک کا ہم جتنا چاہئے اتنا شکر ادا کرنا چاہئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام